اللہ تُو نے مرسا دیا کہ میں تیرے حکم سے اللہ تُو نے مرسا دیا میں اخلوں کو منتعین اخلوں کو منتعین کہیاتی تیرے فان فوحبی ہے فرقورو تیرم بھیزن اللہ حمد عیسیٰ کی مکمل ہوگی اب آئی میرے نبی کے باری حضور نے حمد بیان کی میرے دوستو آو میں افنین حمد ملقت کرنے والو پیغمبر کی حمد بھی شروع اللہ کے پیغمبر نے حمد بیان کی فرمائے الحمدللہ اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین وقافتا للنا سے بشیرم ونزی وجال امتی خیر امتن وخریت نیہ سے وجال امتی ومن افرین وانزل علیہ القرآن فیغ بیان مننا پیغمبر نے حمد بیان کی فرمائے ورفع ورفع ذکری وجال صدری ووضع انی وزری اللہ کے پیغمبر نے حمد کو بیان کیا وجالن فاتح وخاتمہ میرے دوستو سنو پیغمبر نے حمد بیان کرتے میں کیا فرمایا الحمدللہ اللہ اب زیادہ وقت نہیں ہے محمد کے جملے کی شرا کرتا فرمائے الحمدللہ اللہ علیہ وسلم رحمتللہ علمین اے اللہ تی شکر ہے مو نے تو نے رحمتللعالمین بنا دیا رحمتللعالمین اب دلیر سنو دلیر سنو لوگ باس تو نہیں آتے کہتے ہیں یہ اچھا اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے اللہ کا نبی اللہ کا نبی کیا بات ہے جو ماننے پہ آیا نبی کو مان لیا جو نہیں ماننے پہ آیا تو رب کو بھی نہیں مان لیا جو بات میں کیا کہوں شاید آپ نہیں سمجھے جو ماننے پہ آیا وہ نبی کو ہر جگہ پہ مان گیا اور جو ماننے پہ نہیں آیا وہ اللہ کو بھی ہر جگہ بھی حاضر ناظر نہیں مانتا ہے کہتے اللہ عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے جو ماننے پر ہے تو نبی کو مانے جو نہ ماننے پہ رب کو مانے ہم کہتے ہیں نہیں توجہ رکھنا کہتے ہیں وہ ماں عرش اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین نبی ہر جگہ پر موجود ہے بھئی دلیل کیا قرآن کہتے ہیں عرش اللہ کا رحمت اللہ قرآن نے کہا بھئی قرآن نے کیسے کہا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ہم نے نبی تجھے رحمت بنا کے بیجا دلیل آئیے نہیں اب پریشان ہونے ہیں نا میں اس لئے کہتا ہوں مولانا مجھ سے قبل اعلان فرما رہے تھے نا یقین کیلئے میں تحدیث بن نعمت کی طور پر کہتا ہوں دیوبندی اوہ تم نے پریشان نہیں ہونا تم منارے کا چائریں دے قبول تم کرو بابندی میرے زمین ڈال دے چائریں تو قبول کر دے جنگ میرے کھاتے ڈال دے تم کرو تو سہی دیوبند دیوبند وما آسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہتے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بیجا اچھا یہاں رحمت ہے جی ہے پھر نبی بھی ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے اچھا میں تُس سے سوال پوچھتا ہوں میرا اس سوال ہے کیا قابہ بیت اللہ ہے کہتا ہے جی ہے میں نے کہا یہاں بھی کہتا ہے یہاں بھی میں نے پھر قابہ بھی یہاں پر ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے بھئے ہم کہتے ہیں قابہ بیت اللہ تو یہاں کا بیت اللہ یہاں کا قابہ کونس ہے نہیں سمجھے بھئی یہاں کا کعبہ کونس ہے بیت اللہ ہی ہے نا اب تُو نے کہاتا نا کہ نبی رحمت ہے تو رحمت یہاں بھی ہے نبی یہاں بھی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ ہے تو یہاں کا بھی کعبہ وہی بیت اللہ وہاں کا بھی وہی بیت اللہ یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ پھر کعبہ کو ہر جگہ ماننے کہتا ہی نہیں کعبہ ہے تو وہاں لیکن لوگ یہاں پہ میں کہتا ہوں بھی وہاں پہ روح یہاں پہ نہیں مانتا میں ایک اور بات کہتا ہو میں مانتا ہوں تاں سبانگ پہ سورج تنہو ہوتا ہے سورج زمین پہ نہیں ہوتا سورج وہاں پہ جم نے یہاں پہ پیغمبر وہاں پہ رحمت یہاں پہ تاہیدار ختم نبوت تاہیدار ختم نبوت یہ عجیب بات ہے ظالم تو پیغمبر کے نور کو چاند سے بھی کم مانتا ہے پیغمبر کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے اگر سورج وہاں پہ رہ کے کروڑوں کلومیٹر کو روشن کر سکتا ہے پیغمبر مدینہ میں زندہ رہ کے عالم رحمت کیوں نہیں بار سکتا اس لیے گئے تو سورج وہاں پہ روشنی یہاں پہ سورج وہاں پہ حرارت یہاں پہ سورج وہاں پہ کلن یہاں پہ میرا محمد روزے میں زندہ حضور کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے حضور نے مدہ بیان کی الحمدللہ اللہ رحمت اللہ العالمین میں نے ارز کیا نا میں وقت کی کلک پر اسے جملے کہاٹ رہو ورنہ میں ایک ایک جملے کی رب کعبہ قسم شرح بیان کرتا حضور نے اعلان کیا فرمائے لوگوں تم نہیں جانتے مجھے بشیرا نزیرہ بنایا یہ سب آپ نے سنا اللہ کی پیغمبر نے آخر میں کہا و جالنی فاتحہ و خاتمہ فرماتے ہیں حضور نے اللہ نے مجھے اول بھی بنایا آخر بھی بنایا جب کوئی نہیں تھا رب نے میری دوح کو پیدا کیا جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میری نبوت کے چرچے ہوں گے میں اول بھی ہوں مجھے آخر بھی ہوں اللہ کے پیغمبر اول بھی تھے اللہ کے پیغمبر آخر بھی تھے مجھے اس پر کسائیہ دایا مولانا قاسم نوتوی اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمت ناظر فرمائے مباسہ شاہ جہانپور تھا مناظرہ تیہ ہوا مناظرہ کے ستہ آریا ہندو سے مولانا قاسم نوتوی دالوں جو بند تھے چلے مناظرہ کے لئے شاہ جہانپور میں پہنچے مباسہ کے لئے ہندو آریا پندک آئے مولانا قاسم نوتوی سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ مناظر ہیں آپ سر تاجہ ہمارے آپ صحت تشریف لائیے آپ اپنے دلائل پہلے دیں ہم دلائل بات میں دیں گے مولانا فرمائے نہیں نہیں دلائل تم پہلے لو میں دلائل بات میں دوں گا ہندو کہنے گا حضرت آپ پہلے آئے آپ بڑے ہیں فرمائے تم نہیں جانتے میں نے اس نبی کے کلمہ پڑا جو آخری نبی ہے میری باری بی بات میں ہے تم پہلے میں بات میں آؤں گا ہندو پندک کہنے گے حضرت نہیں نہیں ہم نے دلائل سے بات رہی گی ہمارے ہاتھ کے دیں کیے آپ بڑے ہیں ہم برکت کے لئے کہتے ہیں آپ تشریف لائیں پہلے گفتی بات کریں ہم بات میں کریں گے مولانا قاسم نلوکلی فرمائے لگے عجیب جملہ فرمایا فرمایا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں کچھ تک یہ تھوڑی سی پہلے کرتا ہوں تھوڑی سی بات میں کروں گا اس لئے کہ میں نے اس نبی کے کلمہ پڑا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے میرا پہلے بھی ہے میرا بات میں بھی ہے ہندو پندک کہنے گا حضرت ہاتھ کو دے کے ہم دلائل سے بات نہیں کرتے ہم نے تو برکت کے لئے کہا آپ بزرگ ہیں ہماری بات کو مانی لیے مولانا فرمایا ارے زارم گھتے تو میری بات کو سمجھا نہیں ہے میں تجھے موقع دینا چاہتا تھا تو گفتو کرنے قاسم نلوکلی پیغمبر قومتی جب سے دیل پہ بات کرے گا وہ ادل بھی ہوگی وہ آخر بھی ہوگی میرے گفتو کے بعد تو دلیل نہیں دے گا جو دلیل تمہیں بات میں دے رہی ہے میں پہلے توڑ دوں گا میں نے موقع دیا تم دلائم دو تم میری بات کو نہیں سمجھے نا آؤ پھر قاسم نلوکلی آتا ہے مولانا سچیر پی آئے تین گھنٹے فلسوہ بی ذات البلعرض کے حوالے سے اللہ کے وجود پر دلائم دیئے اور پندروں کے بنائے ہوئے بھٹو گے دلائم کو ختم کر دیئے مولانا جب دلائم دے رہتے تین گھنٹے دلائم دیئے دلائم کے بعد ہندو پندت کھنا نہیں ہوا ہندو سارس وجود تھا اس نے کھر ہوکے قاسم نلوکلی رحمہ اللہ کی فتح کا انعام کیا اور ساتھ جنیلہ کہا کہتا لوگوں آج قاسم نلوکلی نہیں بولتا تھا انسان کی زبان پر انہام کا فرشتہ بولتا سارت تکبیر تائیدار ختم لبوت قاسم العلوم والخیرات حضرت انہان نلوکلی پھر مولانا قاسم نلوکلی رحمہ اللہ تعالی جیت کے میدان مناظرہ کو مار گیا نیچے اترے دو بندی فرزان تھے نہ ہندو پندت پھر آئے ایک حملہ اور کیا پندت تھے نہ حملہ تو کرنا تھا میرے دوست تو یاد رکھنا شیطان دو حملہ کرتا ہے نمبر اے کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے اگر نیک عمل کر لے اس کو زہا کر دے پہلا حملہ شیطان کا کامیاب نہ ہوا قاسم نلوکلی عمل کر گیا اب دوسرا حملہ کیا اس کا عمل کو برباد کر دوں ہندو پندت آئے کہہ لگے مولانا ہماری اللہ اکبر ہندو پندت کے ایسی گیم چھلی کہتے ہیں مولانا افسوس کہ آپ مسلمانوں میں کاسم نلوکلی ہیں اگر آپ ہندو میں ہوتے نا آج آپ کے بت بنا کے دلی کے چوک چوک پہ تمہاری پوجہ کی جاتی مسلمان نے تیری قدر نہیں کی آپ مجھے کہہ دے تو میں نے کہا گلت ہے سچی یہ قدر نہیں کیتی میرے مرن تو باہدے نہ رونا ہے جینیاں دو بندی قدر نہیں کر دے میں نے تو بھونتا نہ تھا وہ تو کاسم نلوکلی تھا فرمائے لگے اس ہندو پندت نے کیا کھا کہتے ہیں مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چراہے پہ تمہارے بھت بنا کے پوجہ کی جاتی مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا مولانا کاسم ہوتی فرمائے لگے فرمائے ہندو تمہاری اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں ایک جنے تم ان کے بھت بنا کے پوچھتے ہو میرے محمد کی حطم نبوت کے سنے میں گلی گلی کاسم نلوکی رہتے ہیں کس کس کے بھت بنا کے مسلمان پوجہ سربکب سربلند جو بند فضل خدا بن مصطفیٰ کو پسند جو بند میرے دوستوں میں نے ارس کیا مولانا کاسم نے نتوی تھا تمازوں میں ساری بات کو ختم کر گیا اور میدان یہ بھی جیت گیا وہ بھی جیت گیا میرے دوستوں میں ارس کر لگو یہ حمد وہ جیتی اللہ کے نبیوں نے بیان کی میں نے ذرکانی کا حوالہ کیا جاؤ اپنے گھروں میں جاکے وہ تمہیں حدیث کو کھنگا لو کہ ہمارے مناظرنے والے غلط تو نہیں دی ہے کی باس غلط تو نہیں کی ہے حمد میں غلطی ہے تو بیان نہیں کی ہے جو غلطی نکلے پھر میرے بھی آپ نوٹ فرما دیں میں اپنی اس طرح کر دوں گا میں اگلی بات کر لگو یہی اللہ کے پیغمبر تھے ابو صفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑا اللہ کے نبی بھی مذہمت میں قصیدہ پڑا حضور آئے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پہ راعت موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے حسان کو بلایا فرمایا حسان آؤ تم سے ایک کام ہے حسان نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام اسے فرمایا تم نہیں جانتے آج میری مذہمت میں ابو صفیان نے شیر پڑے اس میں حسان میرا جی چاہتے اس کا جواب دے لیکن ایک بات تو یاد اکھلا یہ ابو صفیان اور میرا اوپر جا کے نصب ملتا ہے نصب کا خیال کرنا اللہ ابو بکر کے پاس جا ان سے نصب کو سیکھ کرا حسان نے واپس آئے کہ حضرت میں نصب کو سیکھ لیا مجھے اجازت دے میں حضرت ابو بھے مجھے اجازت دے میں کسی دے کا جواب دوں فرمایا اجازت ہے حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نصب کو ابو صفیان کے نصب سے یوں انک کر دوں گا جیسے بال کو ہٹے سے انک کیا راتے مجھے اجازت دی لیے پیغمبر نے اجازت دی حسان کھڑے ہوئے اب کفار کو چین کر کے حسان کہنے کے تمتی راتم تلتب ہن بالغمر النساء بین آرہ سبحانہ تمرنا وکانا فتو من کشفا غطاو وإلا فاسبرو بزراب جوم يعزو اللہ فیه من يشعو وقال اللہ قد افصلت عبدا جقول الحق علیسا بے کفاؤو وقال اللہ قد افصلت جنبا همو الانسار عرضتهم مکاو جلاغی کلن يوم من معدل کتالا اور سبابا لوہ جاو فمن يحجو رسول اللہ منكم ویندوه وینصره سباؤو پیغمبر نے کسیدہ پیغمبر نے کسیدہ سنا پیغمبر نے بشارت دی ہے کون کہتے ہیں نبی نے کسیدہ پسند نہیں گیا میدان احد تھا پیغمبر وجود تھے صحابہ پیغمبر کو جرمت ملے کے لڑ رہے تھے حضرت اطلاع بن عبیت اللہ پیغمبر کے صحابی کانا مینال عشرتن ممشرا مل جنہ نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے حضرت جابر کہتے طلاع گزر رہے تھے پیغمبر نے فرمایا من سر رہو ان ینظر الہ شہید یمشی اللہ واجل ارز ان ینظر الہ تلحا جو چاہتے ہیں زندہ شہید کو زمین پہ چلتا دیکھے میرے طلاع کو دیکھ لیں روایات میں وجود ہیں کانا الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو مہد دیگان پیغمبر نے نظم وحد میں دو زرے پہنی فلم یستتے الہ سخرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامہ الہ سخرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے لوگ کہتے ہیں زبان نرم رکھو تلحا نے ہاتھ کبھی استعمال گیا اور ساتھ زبان سے کہا کہتے ہیں تم نیانتے بہتلحا بنو غالب کبھی لے کرو تم نیانتے بہتلحا بنو مالک کبھی لے کرو آج میں تمہیں پیغمبر کے دشمنوں میں یہ ماروں گا جیسے اونٹی خالشی اونٹ کو مار سے دڑا دیا جاتا ہے میں تمہیں ماروں گا اب حضرت تلحا نے کیا کیا کہ سیدھے پڑے نا نبی نے سور جندت کی مشابتیں دی میرا دوستو میں ایک بات کر لگو یہ تلحا تھے میدان اوت سے واپس آئے کتنی زخمی تھے ہاتھ چھلی ہو گیا پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ بارا گیا جب تلحا آئے نا حضرت تلحا نے فرمے حسان میرا جی یہ چاہتا ہے تلحا کا استقبال کا میرا جی چاہتا ہے تلحا کا اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا حضرت تلحا آئے پیغمبر موجود تھے اشتقبال کرنے لگے حسان نے کہا آئے حسان نے جملہ کہا حضرت تلحا کیانے پہ حسان کہنے لگے لوگوں تم نہیں جانتے وَطَلْحَتُ يَوْمَ الشَّيْبِ آسَا مُحَمَّدًا وَطَلْحَتُ يَوْمَ الشَّيْبِ آسَا مُحَمَّدًا حَلْفِ سَعْتِ نِزَاکَتَ لَيْهِ وَشُکَّتِ یقین بھی کفی ہی نمائے وَاصَلْفِ اَشْاَدْحُ تَصْرُوفِ فَشُمْلَتِ وَقَانَ عَمَامَ النَّاسِ اِلَّا مُحَمَّدًا وَقَانَ عَمَامَ النَّاسِ اِلَّا مُحَمَّدًا اَقَامُرْحَلْ اسلامِ حَد تَسْتَقِلَّتِ وَقَدْكِ قِلَّتِ کیونَا سے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں حضرت ایرہ تلحا کی شان میں حسان نے کسی دے پڑے میرے دوستو میں ایک بات کہتو اللہ کی قسم جو اپنیت کے سٹینٹ پہ میں بابانی اطول کہتو ابو بکر صدیق نے جو پیغمبر کا مناد سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا سب سے زیادہ پیغمبر کے مناد کو سمجھے منہلا ابو بکر صدیق تھا حضور نے حسان کو کہا نہ شیئر پڑھا